اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور کیا وجود تھے اور اس نئے مذہب کے کیا حصول تھے آج کے اس لکچر میں ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اکبر کیونکہ بچپن ہی میں اس کو تخت نشیل کر دیا گیا تھا کم عمری میں اور اس کا اتعلق بہرم قان تھا والد کا سایہ سر سے ار جانے کی وجہ سے اور کم عمری میں یدیم ہو جانے کی وجہ سے اس کے اخلاقی تربیت بھی نہیں ہو سکی تھی اور یہ علم بھی حاصل نہیں کر سکا تھا اس کے علم میں کچھا پن تھا اس وجہ سے یہ مختلف مسائل کا شکار ہوتا چلا گیا آئین اکبری، اکبر نامہ، تس کے جہانگیری و تاریخ ملعہ عبدالقادر وضایونی اور دیگر مستند تاریخی کتب کے متعلقے سے پتا چلتا ہے اکبر کے خوش آمدیوں نے اور ہاشیہ نشینوں نے اس کے دماغ میں یہ تقیل پیدا کر دیا تھا کہ وہ امام مہدی ہے تو قام علمی کی وجہ سے اس کے ہاشیہ بردار اور اس کے مصاحب اس کے اندر نئی نئی باتیں ہیں اس کے دماغ میں ڈالتے رہے کہ تم اس طرح سے ہو تم اس طرح سے ہو تو وہ غلط فہمی کا شکار ہوتا چلا گیا اپنے زمانے کا اوتار ہے ایک پیغمبر ہے یہاں تک کہ بعد خوش آمدیوں نے اس کے دماغ میں خدا ہونے تک کا تصور پیدا کر دیا تھا اکبر کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ پڑا لکھا نہ تھا بلکہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں قطعی کورا تھا اس کا ذاتی متعلقہ تو تھا نہیں بس دوسروں کے خیالات سن کر ان کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتا تھا پھر انہی کا عادہ کرنے لگتا تھا عیسائی پادریوں کی باتیں سننے کے بعد وہ ان کی سی گفتگو کرنے لگتا تھا ہندو پنڈیتوں کے خیالات سننے کے بعد وہ ان کا ترجمان بن جاتا تھا آتش پرست جب اس سے ملتے تھے تو آتش پرستی کا حامی نظر آنے لگتا تھا اور اگر ملہد اور بیدین اس سے تبادلہ خیال کرتے تھے تو ملہد اور بیدینوں کی سی گفتگو کرنے لگتا تھا غرض یہ ہے کہ مذہبی معاملات میں اس کے کسی عقیدے اور کسی خیال کو قیام اور قرار نہ تھا آخر میں جا کر تو وہ اس مغالطے میں مبتلا ہو گیا تھا یا اسے اس مغالطے میں مبتلا کر دیا گیا تھا کہ وہ مجتہید العصر اور نئے خیالات اور نئے مذہب کا بانی ہیں زیر میں ہم اکبر کے عجیب و غریب مذہبی عقائد اور عمال و اشغال کی چند مثالیں درج کرتے ہیں جس کو اس نے دینِ الہی کے نام پر عوام میں رائج کرنے کی کوشش کی نمبر ایک اکبر مہر شاہی اکبر مہر شاہی میں سکھوں اور شاہی فرمانوں پر اللہ اکبر لکھواتا تھا جو ذو معنی تھا یعنی جس کا معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ بزرگ و بہتر ہے اور جس سے یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ نعوذ باللہ اکبر اللہ ہے وہ اکبر خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا نمبر دو اکبر اسلام کے پانچوں ارکان یعنی کلمہ نماز روزہ زکاة حج کا قائل نہ تھا وہ ان ارکان کو محض مذہب کی اندھی تقلید کہا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی حج کو جانا چاہتا تھا تو اسے شاہی خزانے سے مالی انداد حاصل کرتے ہوئے ڈرتے تھے نمبر تین اکبر حیات بعد الموت اور یوم قیامت کا بھی قائل نہ تھا بلکہ وہ ہندووں کے مسئلہ تناسق کو سراحہ کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مننے کے بعد انسان کی روح دوسرے جوان میں تبدیل ہو جاتی ہے تناسق انر جنم کو کہتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہندووں کا عقیدہ ہے کہ دوسر جنم ہوتا ہے سات جنم ہوتے ہیں اس کو تناسق کہا جاتا ہے چنانچہ خوش آمدیوں نے مسئلہ تناسق کے صحیح ہونے کے ثبوت میں اکبر کے لئے کئی رسالے بھی لکھے جن کو دیکھ کر اکبر بہت خوش ہوتا تھا نمبر چار اکبر ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا تھا خوش ہوتا تھا جو اس کو سجدہ کرتے تھے اس سجدے کا نام زمین بوسی رکھا گیا تھا اور اس کی ذات کو قبلہ حاجات قرار دیا جاتا تھا چنانچہ بادشاہ کو سجدہ کرنے کے جواد میں خوش آمدی علماء نے بہت سی کتابیں لکھی نمبر پانچ پادریوں نے اکبر سے جب بار بار ملاقاتیں کی تو اکبر بھی عیسائیوں کی طرح باپ بیٹے اور روح القدس کا قائل نظر آنے لگا اور اس نے شہدادہ دانیال کو ہدایت کی کہ وہ انجیل کے چند جملے روزانہ پڑھ کر سنائے نمبر چھے بیر بر نے بادشاہ کو ذہن نشین کر دیا تھا کہ آفتاب پرماتما کا مدھر ہے اسی سے کھیتی کیاری ہوتی ہے اور اسی پر انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے اس لئے وہ وجہ طور پر پرستش کے لائق ہے اکبر کو بیر بر کے یہ خیالات بھی بہت پسند آئے چنانچہ بادشاہ نے باقاعدہ آفتاب پرستی شروع کر دی اور روزانہ صبح نکلتے ہی سورج کی پوجہ کرنا شروع کر دیا نمبر سات بیر بر کے ذہن نشین کرانے پر اکبر نے گائی کی بھی تعدیم شروع کر دی تھی اس کے گوبر کو مقدس سمجھنے لگا تھا اور گائی کے گوشت کو وہ حرام خیال کرتا تھا چنانچہ گاؤ پوشی اکبر کی حکومت میں ممنوع قنار دے دی گئی اور ان لوگوں کو سخت سزائے دی جانے لگی جو قضائے پوشی کے درم کے مرتقب ہوتے تھے نمبر آٹھ نو ساری گجرات کے کچھ آتش پرست اکبر سے آ کر ملے انہوں نے اکبر کو سمجھایا کہ صرف ذرتشت کا مذہب سچا ہے اس کے علاوہ آتش پرستی کے فواہد بھی اکبر کو سمجھائے گئے تو اکبر آتش پرستی کا قائل ہو گیا چنانچہ اکبر نے اب الفضل کو حکم دیا شاہانِ عجم آتش قدوں شاہانِ عجم کے آتش قدوں کی طرح ایک آتش قدہ فوراں بنایا جائے جہاں آگ رات دن روشن رہے اور کبھی بجنے نہ پائے نمبر نو اکبر قلعے میں اپنی ہندو رانیوں کے ساتھ ہون میں شریک ہوتا تھا کجا پات کرتا تھا ماتے پر خشقہ لگاتا تھا جشنِ نوروز کے موقع پر بادشاہ سب کے سامنے آگ اور سورج کو سجدہ کرتا تھا نمبر دس اکبر پر بیدینی کا اثر اس قدر غالب ہو گیا تھا اس نے اسلام کے تمام احکامات کو ناماقول قرار دیا اور عیمہ اسلام کو کھلن کھلا برا بھلا کہنے لگا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی منکر ہو گیا نعوذ باللہ نمبر گیارہ اکبر نے اپنے خدموں میں نات اور رسول اللہ کا نام نکلوا دیا اور خدا کے بعد خود اس کا نام لیا جانے لگا اس نے رسول کی جگہ خود اختیار کر لی اکبر نے یہ ترہیخ حق کیا اکبر نے یہ ترہیخ کا ایک کار اب والفضل کی کہنے پر اختیار کیا تھا یہ عمر واقعہ ہے کہ اب والفضل کا مذہبی معاملات میں اکبر کو گمرا کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ تھا نمبر بارہ اکبر کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اسلام کا قائل نہ تھا اس لئے جب وہ اجمیر شریف برہنہ پاپ یادہ گیا وہ لوگ اکبر پر ہستے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی تعاقب کی بات ہے اکبر کو خاجہ اجمیری سے تو بے پناہ عقیدت ہے لیکن اصل الاصول یعنی پیغمبر اسلام کا انکار ہے جن کے گوشہ دامن سے بے شمار خاجہ اجمیری جیسے اولیاء اللہ پیدا ہو سکتے ہیں نمبر تیرہ اکبر نے کلیمہ بھی تبدیل کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفت اللہ پڑھا کریں اکبر کی اس اختراسے چونکہ اچھا خاصہ فتنہ برپا ہو گیا تھا اس لئے یہ کلیمہ صرف اس شاہی محل کے خوشہ مجیوں تک ہی محدود رہا نمبر چودہ اکبر کی والدہ مریم مکانی نے جب رہلت کی تو اکبر نے سر منوا کر ہندووں کی طرح بھدرا کر آیا اور تمام ہندوانی مراسم ادا کیے باتشاہ کی تقلید میں ہزاروں عمرہ اور ملازمین نے بھی اپنے سر منوائے نمبر پندرہ حاجی ابراہیم سر ہندی نے پرانے کاغازوں پر لکھوا کر ایک جالی کتاب اکبر کی خدمت میں پیش کی جس میں یہ پیشنگوئی درد تھی کہ زمانہ آخر میں امام مہدی پیدا ہوں گے اور وہ بہت سی شادیاں کریں گے داڑی منوائیں گے اس کتاب میں مہدی اور موہود کی تمام نشانیاں وہی لکھ دی جو اکبر میں موجود تھی اس کے علاوہ یہ فرضی حدیث بھی ٹھونج دی کہ کسی صحابی کا داڑی مڑا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا جو صحابی نے اعتراج کیا اس پر حضور نے فرمایا اہل بہشت کی شکل ایسی ہی ہوگی اکبر اس فرضی تصنیف اور فرضی حدیث سے بہت خوش ہوا اور حاجی کو مالا مال کر دیا نمبر سولہ خوش آمدیوں کے کہنے سے اکبر کے دماغ میں یہ خیال راسب ہو گیا تھا کہ نبوت کی مدد زیادہ سے زیادہ ایک ہزار سال ہوتی ہے اس کے بعد نیا نبی آتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کو کیونکہ ایک ہزار سال ہو چکے ہیں اس لئے اکبر اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگا تھا نمبر سترہ ہندو رانیوں کی صحبت کا بھی اکبر پر بہت برا اثر تھا چنانچہ اکبر نے گائے کا گوشت لحسن اور پیاس کھانا بلکل چھوڑ دیا تھا اور کہا کرتا تھا کہ گائے کے گوشت سے سائکڑوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اتبا کے ندیگ بھی اس کا کھانا مزیر ہے نمبر اٹھارہ اسلام میں صور اور کتے کے پالنے کے مخالفت ہے لیکن خوشہ مدیوں نے اکبر کو بتایا کہ یہ دونوں جانور بہت مفید ہیں چنانچہ اکبر نے صوروں اور کتوں کی پرورش شروع کر دی اس کے بعد کتوں کی اس قدر عزت بڑی کہ فیضی اپنے دسترخان پر کتوں کو کھلاتا تھا اور بادشاہ کے خوش آمدی کتوں کی زبان اپنے موں میں لے کر چوستے تھے اور بادشاہ ان کی خوش آمدانہ حرکتوں سے خوش ہوتا تھا نمبر انیس اکبر نے اسلامی تہواروں یعنی عید اور بقر عید سے دلچسپی لینے چھوڑ دی در تشتوں کی تقلید کرتے ہوئے سال میں دو کے بجائے چودہ عیدیں منانے لگا اس کا اثر یہ پڑا کہ مسلمانوں کی عیدیں بے رونق ہو گئیں نمبر بیس اکبر کو کیونکہ عربی زبان سے کوئی دلچسپی نہ تھی اس لئے عربی زبان کا جاننا اور پڑھنا حائب میں داخل ہو گیا تھا فقہ تفسیر اور حدیث کے پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی اکبر عربی کے اکثر حروف کتابوں سے نکال دیے گئے نمبر اکیس زمانہ دراز سے دربار میں پانچ وقت اذان اور نماز ہوتی تھی اکبر نے اس سے بھی موقوف کر دیا اس کے دن نوکروں کے نام میں محمد یا مصطفیٰ کا لفظ تھا ان کے بھی نام بدر ڈالے کیونکہ یہ نام اکبر کو مرغوب نہیں تھا نمبر بائیس بادشاہ جس مہینے پیدا ہوا تھا ان دنوں میں آباز دوسرے مخصوص دنوں میں جانوروں کا زبا کرنا ممنون قرار دے دیا گیا اکبر کئی کئی مہینے گوش نہیں کھاتا تھا دن میں کئی کئی بار سورج کی پوجہ کرتا تھا سورج کے ایک ہزار ایک نام جو سنسکریز زبان میں ہیں سورج کی طرح متوجہ ہو کر حضور قلب کے ساتھ پڑھتا تھا اور سورج نکلنے کے وقت نوبت بجواتا تھا اس طرح سے دینِ الہی کے نام پر اس نے نئے نئے عقائد عوام کے اندر رائج کیے اور ہندوانہ رسم رواجات کو اختیار کرتا گیا اتنی تمام کوشش کے باوجود اس کا یہ دینِ اکبری صرف اس کے دربار کے خوش آمدیوں تک ہی محفوظ رہا اور محدود رہا اور اکبر کے دنیا سے جانے ہی سے اکبر کا دینِ اکبری بھی اس دنیا سے قتم ہو گیا یہ تھا اکبر کے دینِ الہی جس کو دینِ اکبری کہنا چاہیے اس کا جائزہ اس کے اصول و قوائد اس کے عوام کے اوپر اثرات اور نتائی آج ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے دوسرا عنوان آئندہ کے لیکچر کے اندر اس کا جائزہ لیا جائے گا